اب میں عقلی دلائل کی جانبہ ہوں گا کہ آیا عقلی دلائل جو ہیں عقید توحید کے حوالے سے تصور توحید کے حوالے سے وہ کیا ہے اس پر مفتصاب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا اگرین آپ کا خیر مقدم ہے قرآن اور تصور توحید موضوع ہمارے یہ ہے انتہائی اہم موضوع اس موضوع کی وسط پر اگر ہم جائیں تو میں سمجھتا ہوں کئی پروگرامز ہمیں درکار ہوں گے لیکن ان پروگرامز کو ترتیب دیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم تین پروگرامز میں اس کو مختلف ڈیمنشن کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ موضوع بھی ڈسکرائب ہو سکتے اور ہمارا پیغام بھی اب تک پہنچے گئے بنیادی طور پر ہمارا کیا پیغام ہے یہ پیغام ہے قرآن بنیادی طور پر قرآن کا جو پیغام کیا فرمائے گا اقلی دلائل اگر عقید ہے تو حید پر ہم آپ سے جاننا چاہیں اس پر کچھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس بھائی دیکھیں ایک تو اقلی دلائل وہ ہیں جو بہت زیادہ دقیق اور پیچیدہ ہیں غامز ہیں ہزاری بات ہے چونکہ ویورز ہمارے ہر ایک کی ذہنی سطح انٹیلیکشول لیول ایک جیسا نہیں ہوتا تو وہ تو ہزاری بات ہے ہم پرگام کے اندر بیان نہیں کر سکتے ہم وہ بیان کریں گے کہ جو عام فہم ہے جس کو سارے سمجھ سکیں باقی جو دقیق غامز اقلی دلائل جاننا چاہتے ہیں جس پر علمان گفتو کی ہے جو کتب میں موجود ہے وہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ امہات کتب کی طرف رجوع کریں یا پھر جائے وہ ہم سے پرسنلی رابطہ کر لیں دارلفتہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کی وہ تسلی بھی کرا دی جائے گی باقی جو عام فہم ہے عام فہم کی طرف آئیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے عقید توحید بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں موجود ہے کوئی بھی اقل سلیم اور ذوق سلیم رکھنے والا ہو تو وہ توحید کے عقیدے تک پہنچ کر ہی رہتا ہے اور اس کی مثال بیان کروں گا ایک عرابی تھا دیہاتوی اس عرابی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل تو کیسے اللہ کو مانتے ہو مانتے ہو کیسے مانتے ہو کوئی دلیل تو اب عرابی کی دلیل سنیں وہ عرابی دلیل میں اسے کہتا ہے آگے سے کہ کہ راستے میں کوئی مینگ نہیں پڑی ہونا تو وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے یہ اس کے اونٹ کے گزرنے پہ دلالت ہے اور اگر قدموں کے نشان راستے میں نظر آئے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے پھر اس عرابی نے آگے کہا اور کوئی گدھے کی مینگنی لید وغیرہ پڑی ہو وہ اس بات کی نشانی ہے راستے میں کہ یہاں سے کوئی گدھا گزرا ہے یہ کہہ کے عرابی اب یہ دیکھیں کس طرح سغرہ کبرا ملا کی وہ پیان کر رہا ہے وہ آگے کہتا ہے فَسَمَا أُن ذَاتُ عَبْرَاجِ وَأَرْضُن ذَاتُ فِجَاجِ وَبِحَارُن ذَاتُ عَمْوَاجِ لَا يُدُلُّ الْا وَالَقِ نے کہا کہ اگر جب یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کسی کے وجود پر تو یہ جو برجوں والا آسمان ہے یہ جو بچھی ہوئی زمین ہے ہموار زمین اور یہ موجوں سے موجیں مارنے والا اُبھرتی ہوئی موجیں ان موجوں والے جو سمندر ہیں کیا یہ دلالت نہیں کرتے اس بات پر کہ ان کو بنانے والا ان کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے تو یہ دیکھیں انسان جب بھی اس کائنات میں اس قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں ان سب میں جب بھی غور کرے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچ کر ہی رہے گا کہ یقیناً اس سب کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ وہی خدا ہے اور وہ ایک خدا ہے جس نے اس سب کو بنایا ہے ابن الموتز ایک بڑا عرب شائر گزرا ہے اس نے تو بخائدہ یہ بات تعجب کرتی ہوئی تھی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے کیوں آگے وجہ یہ شیر ہے اس کا کہ ہر چیز میں کائنات کی ہر شہ میں کوئی نہ کوئی نشانی ایسی موجود ہے جو اس بات پر رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ایک ہے جس نے اسے بنایا وہ امام شافی رحم اللہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے وجود پر ایک خدا ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کیا تم نے شہتوت کا درخت دیکھا ہے کہا جو شہتوت کے درخت کے پتے ہیں جتنے پتے یہ سب کے سب یکسا ہوتی ہیں یہی پتے شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے یہی پتہ ہرن بھی کھاتا ہے یہی پتے گائے بھی کھاتی ہے بکریاں بھی کھاتی ہیں یہ ساری چیز ہیں اور یہی پتہ کیڑا بھی کھاتا ہے کہا لیکن وہ جو کیڑا ہے اس کیڑے سے ریشم نکلتا ہے شہد کی مکھی اس سے شہد نکلتا ہے اور ہرن جائے اس ہرن سے مشک نکل اور جو گائے اور بکریاں ان سے دودھ آتا ہے اور دوسرا مینگنی آتی ہے تو کہا یہ ایک ہی پتے میں شہدود کے ایک پتے میں تنے مختلف خواست الگ الگ یہ کس نے رکھے ہیں یہ اس بات کے بے رہنمائی کرتے ہیں کہ یقینا کوئی اس کو بنانے والا ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی کرییٹر ہے جس نے ان کے اندر یہ مختلف خواست بیق وقت رکھ دیئے جو اس کو الگ الگ مخلوق کھا رہی ہے اور اس کا نتیجہ الگ الگ برامت ہو رہا ہے اور یہ امام آدم ابو حنیفہ راہی محلہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ جو انہیں خدا کے وجود پہ دلیل تاپ نے فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو لیکن جو ان کی خواہش کے برقس لڑکی پیدا ہو جاتی ہے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہو لیکن ان کی خواہش کے برعکس لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ذات جو ان کی خواہش کی تکمیل سے مانے ہیں اور اپنی طاقت کا مظہرہ کر کے ان کی خواہش کے برعکس چیز پیدا کر دیتی ہے وہ ذات اللہ ہے وہ دلیل ہے اس بات کی اچھا یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو ایکس کروموسوم اور وائے کروموسوم کا کمال ہے کہ ایکس کروموسوم اگر وائے کروموسوم پہ غالب آ جائیں تو میل پیدا ہوتا ہے وائے کروموسوم جو ہے وہ ایکس کروموسوم پہ غالب آ جائیں تو فیمل پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ دیں گے ہم کہ جناب یہ ایکس کروموسوم کو کس نے پیدا کیا یہ وائے کروموسوم کو کس نے پیدا کیا اس کا بھی کوئی کرییٹر ہے یہ ایکس کروموسوم کو وائے کروموسوم پہ غالب کس نے کیا پھر وائے کروموسوم کو ایکس کروموسوم پہ غالب کس نے کیا وہ جس نے غالب کیا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اور وہ ایک خدا ہے امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل آپ نے فرما ایک مضبوط کلا ہے وہ کلا بلکل بہار سے چاندی کی طرح سفید ہے اندر سے روشنی کی طرح دمک رہا ہے چاروں طرف سے بند ہے اوپر نیچے دائیں پہ ہر طرف سے بند ہے نہ اندر کوئی سوراخ ہے نہ روشندان ہے نہ اندر جا سکتا ہے کوئی نہ اندر آ سکتا ہے اور کہا اچانک وہ کلا جو ہے اس کا دروازہ ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک چلتی پھرتی جاندار مخلوق نکل آتی ہے یہ مخلوق پیدا کرنے والا کون ہے یہ وہی خدا ہے اور وہ مثال کس کی دی تھی انہوں نے انڈے کی مثال دے کہ انڈا بہار سے سفید ہے انڈر سے زردی ہے اور اس کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے ہوا کے کروس ہونے کا کوئی ونٹیلیشن نہیں ہے بند ہر طرف سے انڈا پھوٹتا ہے انڈا ٹوٹتا ہے اور انڈر سے ایک جان برامد ہو جاتی ہے ایک چوزہ نکال آتا ہے یہ جو بنانے والا ہے وہ خدا ہے اور امام مالک بھی چاہتا ہے امام اربا کا ہی شکر ہو جائے امام مالک رحم اللہ سے حرور رشید نے پوچھا تھا کہ حضرت خدا کے وجود پہ کوئی دلیل تھا آپ نے رشاد فرمایا امام مالک رحم اللہ نے کہ یہ زبانوں کا مختلف ہونا یہ آوازوں کا جدا ہونا اور یہ لب و لہجے کا الگ الگ ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی خدا ہے کوئی سانے ہے جس نے ان ساری چیزوں کو الگ الگ تخلیق کیا ہے ایک جیسے انسان ہیں لیکن ان سے الگ الگ آوازیں برامد ہو رہی ہیں الگ الگ لب و لہجے ہیں ان کی الگ الگ زبانیں ہیں یہ سارا تنوہ یعنی یہ ساری کسرت کہاں سے پھوٹ رہی ہے اس وحدت سے پھوٹ رہی ہے اس کا مرجع اور معاو کیا ہے وہ وحدت ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں اور وہی آسمانوں کا معبود ہے وہی زمینوں کا معبود ہے آسمان میں بھی اسی کی پوجہ ہے زمین میں بھی اسی کی پوجہ ہے اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے بے شک بے شک آئیم آربا کے ان عقلی دلائل کے حوالے سے جو آپ نے پیش فرمائے اور یہ مظاہر قدرت اور مناظر فطرت کی طرف آپ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا عقل آپ کی کہے گی کہ وہی کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے